پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پنجاب کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے کوئی گلوبل سازش ہو رہی ہے بزدار کے خلاف کو ساؤت پنجاب سے کبھی کوئی آیا ہے نہیں تھا سی ام تو اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ باقی جو الیٹ ہے وہ دماغی طور پر ایکسیپٹ نہیں کر پاری بزدار کو پنجاب میں اتنا بڑا ایک صوبہ ہے دنیا کی اتنی زرخے زمین ہیں یہاں پر تو یہاں کے چیف منسٹر کو تھوڑا سا عوام کی طرح سے یہ آتا ہے مطالبہ کے ایکٹیو ہونا چاہیے بزدار صاحب نے اپنے ساتھ پاورفل لوگوں کو رکھا ہے سی ایم کو خود تھوڑا سا آگے نہیں آنا چاہیے میڈیا سے زیادہ انٹر ایکٹی کرنا چاہیے ان کو وہ ڈیویلپمنٹ یا تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے آپ لوگ سہی طرح دکھا نہیں پا رہے کیا یہی پلان تو نہیں ہے کہ آپ ساؤت پنجاب بنا دیں گے اور ان کو بالکلی نیوٹلائز کر دیں گے حسان صاحب کیا آپ لوگوں کی بھی کام پر ٹانگ رہی ہیں آپوزیشن کو کٹھا دیں گے اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ ہیں حسان خوبر جو پنجاب گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں اور اس کے علاوہ یہ سپیشل ایڈوائزر بھی ہیں اطلاعات اور ٹوریزم کے حوالے سے آج ہم ان سے تھوڑا سا بات کریں گے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پنجاب کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے پنجاب حکومت کی اس وقت کیا اچیومنٹس ہیں اور کچھ دوسری گپ شاپ اسلام علیکم حسان صاحب کیا ہے باریکم اسلام جی کیا حال ہے میں ٹھیک ٹھیک سر بتائیں آج کل کیا چل رہے ہیں آپ کی کیا آج کل مسروفیات ہیں دیکھیں پنجاب حکومت تو کام کار رہی ہے اور جو ہمارا ڈیولپنٹ کا ایجنڈا ہے اس کو ڈیلیور کر رہی ہے ہمارے ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں اور پورے زوروں شور سے کام جا رہی ہے مخالفین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ حسد کر رہے ہیں اور شور شرابہ کر رہے ہیں اور ڈھرے ہوئے ہیں پنجاب حکومت سے اس کی وجہ آپ دیکھ لیں کہ عدم اعتماد کی تحریک وفاقی حکومت میں لائے ہیں لیکن فوکس سارا جو ہے وہ پنجاب کی اوپر ہے کہ کسی طرح پنجاب کے اندر حکومت کو ہلایا جائے لیکن حکومت ڈھٹی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح ڈھٹی رہے گی یہ اتنا زیادہ فوکس جو وزیرعالہ پر اس وقت ہوا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی چارہ کے وزیرعالہ کو ٹارگٹ کیا جائے مطلب اس وقت میں میمز پڑھ رہا تھا کچھ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی گلوبل سازش ہو رہی ہے بزدار کے خلاف کوئی تو اتنی اہمیت بزدار صاحب کی یہ کیسے دیکھیں بعض یہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ لاہور کی اور پنجاب کی پاکستان کے سیاست میں کیا اہمیت ہے اور نواز لیگ جو ہے وہ تو ان کی تو سیاست گھومتی ہی تخت لاہور کردے گرتی ان کی سیاست کا پورا پیرڈائم جو تھا نا وہ خان صاحب نے بدل دیا کیونکہ انہوں نے تخت لاہور رکھا ہوا تھا اپنے خاندان کے لیے اور تخت لاہور سے وہ لوگوں کو نوازتے بھی تھے اپنا اقتدار جو تھا اس کو مضبوط بھی کرتے تھے اور اس کی اردگردی ان کی سیاست گھومتی تھی اب ہوا یہ کہ خان صاحب نے ساؤت پنجاب سے جنوبی پنجاب سے ایک ایم پی اے کو سیف انسٹر لگا دیا سردار عثمان پزدار صاحب کو اور ان کا جو سٹائل آف گووننس تھا اور ہے وہ نون لیگ سے بالکل مختلف ہے یک سر اور ان کے دروازے کھلے ہیں لوگوں کے لیے لوگ آ کے مل رہے ہیں ان کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ پورے صوبے میں جا رہے ہیں اس سے ان کا سیاست کا پیراڈائم نواز لے کا خراب ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل انہوں نے ڈیموکرٹائز کر دیا چیز کو لوگ بھی آ رہے ہیں پیسے بھی پورے صوبے میں جا رہے ہیں لوگوں کی ایک وائس بھی ہے اختلاف رائے کی اہمیت بھی ہے لوگ اپنی بات بھی کرتے ہیں تو یہ تو ہماری جو انہوں نے برسوں سے دکان کھولی ہوئی تھی وہ دکان تو مستقل طور پر بند ہو جائے گی اس بات سے وہ جرا ہل گئے ہیں اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ ان کے حملوں کا رخ اکثر سردار عثمان بزار صاحب کی طرف رہا ہے لیکن سردار صاحب کا جو طریقہ ہے وہ بڑا مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں آدسی ہے ہمبل آدمی ہے دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ سردھن کے جو ہے نا وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے شور اور غل پر توجہ نہیں دیتے اور انشاءاللہ یہی سٹریڈیجی پچھلے ساڑھے تین سال رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہی سٹریڈیجی چلتی رہی ہے تو آپ کے خیال میں یہ جو ایک ساؤت پنجاب سے کبھی کوئی آیا نہیں تھا سی ام تو اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ تھوڑا وہ لو پروفائل رکھتے ہیں اپنی تو اس وجہ سے بھی کہ جو لاہور میں بیٹھے ہوئے جو جیسے آپ نے تخت لاہور کی بات کی اب باقی جو الیٹ ہے وہ دماغی طور پر ایکسیپٹ نہیں کر پاری بزدار کو دیکھیں کل خان صاحب نے ایک بات کی جلسے میں انہوں نے کہا کہ جی جب انگریز آتے تھے تو شباز حریف صاحب جو ہے نا وہ سوٹ ٹائے پہن لیتے تھے وہ ایک منٹیلیٹی کی بات کریں منٹیلیٹی یہ ہے کہ لاہور کا جو الیٹ ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اقتدار اس کا ورث رائٹ ہے اور یہ کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا تو ایک طرف جب آپ جنوبی پنجاب سے ایک ایم پی اے کو وزیرالہ بناتے ہیں مکمل اختیار دیتے ہیں اس کے بعد جنوبی پنجاب کی وہ حقوق کا خیال کرتا ہے وہ ان کو اٹھاتا ہے اور لوگوں کی عزت کرتا ہے لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالتا ٹھیک ہے لوگوں کی بہزت ہی نہیں کرتا تو یہ سٹائل پنجاب کے کلچر سے زیادہ مختلف ہے یہ ایک نیا سٹائل ہے تو لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑھ رہی ہے کہ اچھا ایسے بھی کام ہو سکتا ہے کہ خاموش طریقے سے آپ چلیں اور پورے پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا جال پھیلا دیں تو یہ چیز ان کو حضم نہیں ہو رہی ہے اور پنجاب کے اوپر جو ہے نا بار بار ان کے دل کی ذڑکنیں تیز ہوتی ہیں اور رال ٹپکتی ہے لیکن جی ایسی ٹپکنیں دیں گے اس کو ہم لیکن یہاں پہ میرا تھوڑا سا اختلاف کہہ لیں گا کچھ بھی میرے حساب سے کہ پنجاب میں اتنا بڑا ایک صوبہ ہے دنیا کی اتنی زرخیز زمین ہے یہاں پہ تو یہاں کے چیف منسٹر کو تھوڑا سا عوام کی طرف سے یہ آتا ہے مطالبہ کہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے یا ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو بزدار کی ٹیم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے کہ جیسے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ شباز شیف نے کئی منسٹریز اپنے انڈر رکھی ہوئی تھی لیکن بزدار صاحب نے اپنے ساتھ پاورفل لوگوں کو رکھا ہوئے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں جیسے کہ آپ وزیر صحت کو دیکھ لیں اور بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے خیال میں سی ایم کو خود تھوڑا سا آگے نہیں آنا چاہیے میڈیا سے زیادہ انٹر ایکٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو اپنی پروفائل نہیں ایک بیلڈ کرنی چاہیے دیکھیں بالکل وہ کرتے بھی ہیں شاید بزید بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب جو ہے وہ گیارہ کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے اور یہ ایک شخص نہیں چلا سکتا اگر آپ نے پنجاب کو صحیح طور پر چلانا ہے تو آپ کو لوگوں کو ڈیلیگیٹ بھی کرنا پڑے گا لوگوں کو امپاور بھی کرنا پڑے گا جگہ دینی پڑے گی کمپیٹنٹ لوگوں کو اپنا کام کریں اور یہی طریقہ ہے ترقی کی طرف جانے کا اور اسی پرنسپل پر دنیا کی بڑی ارگنیزیشنز بھی چلتی ہیں تو پنجاب تو اتنا بڑا صوبہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ جو ایک خیال تھا نا کہ جو ایک تھانے دار یا پٹواری منٹیلیٹی تھی کہ شباہ صریف صاحب خود پہن جائیں گے اور محقی کے اوپر جا کے چیزیں ٹھیک کر دیں گے وہ اکیلہ بندہ لگا ہوا تھا لیکن گیارہ کروڑ لوگوں کے صوبے کو آپ ایسے کر سکتے ہیں چھتیس ازلاں ہیں کتنی تحصیلیں ہیں سو سے اوپر تحصیلیں ہیں گیارہ کروڑ عوام ہیں ایک شخص لوگوں کے مسائل نہیں حل کر سکتا آپ نے ادارہ سازی کرنی ہے آپ نے لوگوں کو امپاور کرنی ہے یہی پرنسپل را آپ نے وزیر صحت کا نام لیا آپ وزیرے ہمارے جو باقی وزراء کو دیکھ لیں آپ مراد راہ صاحب کو دیکھ لیں محمود الرشید صاحب کو دیکھ لیں راجہ بشارت صاحب کو دیکھ لیں میاستم اقبال صاحب کو دیکھ لیں لوکٹر جاسمین رشت صاحبہ کی آپ نے خود بات کی اور ایک لمبی لسٹ ہے جن لوگوں کو وزیراء نے امپاور کیا اور وہ اپنے اپنے شعبے کے اندر بہت گناہ قدر کام کر رہے ہیں اب بات آتی ہے میڈیا پہ آنے کی میڈیا پہ آ کر بلکل ہم بات بھی کرتے ہیں میڈیا کے آگے چلتے بھی ہیں لیکن میں آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ اگر پریارٹیز دوں ہیں ایک طرف ترقی ہے اور ایک طرف جو ہے فوٹو شوٹ ہے تو ہماری پہلی پریارٹی ترقی ہے پہلی پریارٹی گووننس ہے پہلی پریارٹی ڈیولپمنٹ ہے دوسری پریارٹی فوٹو شوٹ ہے فوٹو شوٹ کا مطلب یہ میڈیا انگیجمنٹ کریں لیکن پورا ڈیولپمنٹ کا پیرے ڈائم یہ ہے نہ ہو کہ جی تصویریں کھچوانے کے لیے ترقی ہو بلکہ ترقیاتی کام ہوگی تصویریں ہو تو بہتر ہے تاکہ عوام سے رابطہ بھی ہو دوسرا جو آپ نے ایکٹیو ہونے کی بات کی وزرعالہ ماشاءاللہ بہت اگر آپ ان کا سکیجول دیکھیں پولٹیکل انگیجمنٹس ہی بے تحاشا ہیں پارلیمنٹیرین سے اور میمبرانے اسیمبلی سے بہت ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہیں جا کے کھلی کچھری بھی لگاتے ہیں اکثر علاقوں کا بھی وزٹ کرتے ہیں اور کئی ترقیاتی منصوبوں کا جو ہے وہ بقائدگی سے ریویو بھی لیتے ہیں اور ڈپارٹمنٹس کا بھی ریویو لیتے ہیں تو ایک بڑا سکیجول ہے جو پیچھے چلتا ہے پھر جو سپیشل مونیٹرنگ جونٹ ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کی اور ہر اٹانومس ادارے کی ایک پوری کارکردگی کی مفصل ریپورٹ بناتا ہے وزرعالوں کو پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو ایکٹیو تو وہ بہت زیادہ ہیں لیکن کیا وہ سارہ دن میڈیا کے آگے آگے بات کرتے رہیں اور اگر کرتے رہیں گے تو پھر کام کس وقت کریں گے تو انہوں نے کام کا انتخاب کیا ہے انہوں نے میڈیا پہ آ کر شو کیسنگ کا انتخاب نہیں کیا ابھی آپ نے بات کی کہ بزدار صاحب کا فوکس ہے ڈیولپمنٹ پہ یہاں پر بھی میرا چھوٹا سے یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ یا تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی یا آپ لوگ صحیح طرح دکھا نہیں پا رہے وہ ڈیولپمنٹ کی در ہے اور آپ لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے میرا جو اپنا پرسنل پوائنٹ آفیو ہے کہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی جو مارکٹنگ ٹیکٹک ہے وہ تھوڑی سی پیچھے کبھی کے بار رہ جاتی ہے لوگوں کو بتانے میں وہ آج ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ بتائیں دیکھیں ایک تو آپ بالکل کھل کے سوال کریں اختلاف رائے بھی کریں ہم لوگ اختلاف رائے پر برانی من آتے اور ہم جاتے ہیں لوگ ہمیں ٹف کویسٹن کریں تاکہ ہم کھل کے جواب دیں میں آپ کو بتاؤں کہ ترقیاتی منصوبے جب بھی ہوتے ہیں تو ایک ترقیاتی منصوبے سے کچھ آپ کے معاشرے کے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مثلا اگر ایک بس سروس ہوگی تو جو لوگ اس بس پہ بیٹھیں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے بہت کم ترقیاتی منصوبے ایسے ہوتے ہیں جس سے بہت بڑا طبقہ فائدہ اٹھائیں سب سے بڑا کام جو حکومت پنجاب کا ہے وہ ہمارا نیا پاکستان صحت کارڈ ہے جس سے پورے پنجاب کے گیارہ کروڑ عوام تین کروڑ خاندان فائدہ اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ الیجیبیلٹی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ کوریج ہے یہ پروجیک میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے جو لوگ آپ کے کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کا بھی ہے جو آپ جہاں کام کرتے ہیں آپ کے باس کا بھی آپ کے ڈرائیور کا بھی ہے ہر شخص اس ترقی کا حصہ دار ہے ہر شخص کی جیب میں دس لاکھ روپے تک کے پرائیوٹ علاج کی سہولت موجود ہے اور یہ صرف دس لاکھ روپےہ نہیں ہے یہ سوچ بدلنے کی بات ہے ہوتا کیا تھا کہ جو پولیٹیکل الیٹ تھی آپ کی وہ اپنے علاج تو کرواتی تھی پرائیوٹ ہسپتالوں میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی پولیٹیکل الیٹ یا کوئی آپ کا پولیٹیکل بڑا لیڈر جو ہے وہ جا کے سرکاری ہسپتال سے علاج کرا رہا ہوں بلکہ یہ لوگ تو اپنے علاج کرانے کے لیے لنڈن جاتے ہیں آپ کو پتا ہے عوام کو آپ نے چھوڑا ہوا تھا سرکاری ہسپتالوں پہ ایک ایک بڑا ٹیسٹ کرانے کے لیے تین تین مہینے کا ویٹ چار چار مہینے کا ویٹ ایک ایک سال کا ویٹ ڈیالیسز نہیں ہو لے لوگوں کے ایک یعنی کہ عجیب و غریب حال تھا اس کو حل کرنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ آپ پرائیوٹ سیکٹر کو روپن کریں اور یہی ہم نے نیا پاکستان صحت کارٹ سے کیا اور چار سو ارب روپیہ اس منصوبے کے لیے مختص کیا ہے جس سے پورے پنجاب کی عوام فائدہ اٹھا رہی ہے تو میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ عثمان بزار صاحب اور خان صاحب کا اگر آپ ایک پروجیکٹی لے لیں نیا پاکستان صحت کارٹ تو پچھلی تمام حکومتوں کا سارا کام اس کے آگے صفر ہو جاتا ہے لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی اب آپ جس مرضی شعبے کے اندر آ جائیں اگر آپ سکولوں کے اندر آتے ہیں سات ہزار سکول اپگریڈ ہوئے انصاف آفٹرنون سکول پروگرام کے تحت ہم نے کیا کیا ہم نے یہ نہیں کیا کہ جی ٹھیکے دالوں کو ٹھیکے دیں نئے کمرے بنائیں ہم نے کہا یار یہ سکول کی بیڈنگز ہیں یہ دوپہر جو ہے ایک بجے ٹیچر تلہ لگا کے گھر کو چلا جاتا ہے کیوں ہمارے پاس بچے ایسے ان سکولوں میں نہیں پڑھ رہے کیوں نہ ان کی انرولمنٹ ڈبل کی جائے تو سات ارب روپیہ صرف خرچ کر کے سات ہزار سکولوں کو اپگریڈ کیا گیا تاکہ بچوں کی انرولمنٹ بڑھے یہ بھی ایک انقلابی سوچتی ہے اور انقلابی منصوبہ ہے اگر آپ ہیلتھ میں دیکھیں کارڈ کے علاوہ تو دس مدر انڈ چائل ہسپتال بن رہے ہیں اگر آپ یہ گھنگا رام کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے وہ بیڈنگ اپ تقریباً نیئر کمپلیشن ہے اسی طرح اگر آپ ڈیرہ غازی خان میں جائیں تو ہمارا ڈیرہ غازی خان انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ آپ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ملتان میں آپ جائیں تو آپ کو نشتے ٹو ملے گا تو بڑے انقلابی اقدامات ہوئے ہیلتھ کے اندر اکیس نئی یونیورسٹی ہمارے پلان میں ہیں اور اس میں سے نو جو ہیں اس پہ خاطر خواہ کام ہو چکا ہے مکمل ہو گئی تو بہت سادہ کام یونیورسٹیوں کے اندر ہوئے اگر آپ صرف لاہور شہر کی بات کر لیں ہم تو جنوبی پنجاب کی تو بھی بات کرتے ہیں آپ لاہور شہر کی بات کریں تین فلائی اوور تین انڈر پاسز نو انڈر سٹروم وارٹر انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینکس بن رہے ہیں کہ جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں پہ پانی کھڑا ہونے ہی نہ دیا جائے لوگ جا کر تصویریں کچھواتے تھے بوٹ پہن کے کبھی کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ ہر سال پانی کھڑا ہوتا کیوں ہے کھڑا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ پانی کے نکاس کا انتظام نہیں کیا ہوا کوئی سسٹم نہیں بنایا ہوا اور لوگوں کو جب انہیں کہتے تھے کہ جی آپ یہ بنائیں تو وہ کہتے تھے ایسے ترقی کا کیا فائدہ زمین کے اندر ہو تو بزدار صاحب نے زمین کے اندر زمین دوست جو ہے نا وہ ٹینکس بنوائے ہیں تاکہ وہاں پہ پانی نہ کھڑا ہو تو اسی طرح اگر آپ انویسمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے گل بھرگ میں وہ ایک انقلابی منصوب ہے جو پرائیوٹ انویسمنٹ لے کے آ رہا ہے اگر آپ راوی اربن ڈیولیپنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ پورے لاہور شہر کو ایک نئی زندگی دینے کے مترادف ہے کہ آپ راوی کو ریوائف کر رہے ہیں اور پورا ایک نیا شہر بسانے جا رہے ہیں تو آپ جس شعبے میں جائیں گے اگر آپ ایریگیشن میں دیکھیں گے تو جو ہمارے منصوبے ہیں پچھلے ستر سال میں سمال ڈیمز کی وہ کپیسٹر نہیں ہے جو ہمارے ہیں تو آپ جس شعبے میں جائیں گے آپ کو بہت گناہ قدر کام ملے گا اگر آپ جنوبی پنجاب کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ بنایا گیا تاکہ لوگوں کو چل کے لاہور نہ آنا پڑے وہاں پر جو ان کے وسائل تھے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے ترقیاتی فنڈ کو رنگ فینس کیا گیا تاکہ جو باقی کا پنجاب ہے وہ ان کے حق پر نظر نہ ڈال سکے اسی طرح ہمارا جو زلہی ترقیاتی پیکج ہے وہ تین سو ساٹھ حرب کا ہے تاکہ ہر زلہ ہر تحصیل ہر گلی ہر کوچہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ترقیاتی کام کر سکے تو یہ اتنا کام ہے کہ میں آپ کو بتاتا جاؤں تو شام ہو جائے گی لیکن یہ کاموں کے لسٹ ختم نہیں ہوگی ابھی آپ نے ساؤت منجاب کی بات کی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جو وعدہ کیا گیا تھا سوبے کا ابھی سیکیٹریٹ تو آپ لوگوں نے بنا دی ہے لیکن سوبہ کب بنے گا لیکن سوبے کی بھی قرارداد بہت جلدی آ رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ سوبے کے پیچھے بھی محرکات تھے جنوبی پنجاب سوبہ بننے سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے جو وہاں کی نوکریہ ہیں وہاں کے لوگ حاصل کر سکیں گے وہاں کے جو وسائل ہیں ان کو وہاں کے لوگ انجوائے کر سکیں گے وہاں کے جو لوگوں کے کام ہیں وہ وہی پہ اپنے دہلیس پہ وہ کام کرا سکتے ہیں میں آپ کو پہلے ذکر کیا کہ ہمارے سیکیٹریٹ جو بہاور ملتان میں ہیں وہاں پہ تمام افسران موجود ہیں لوگ جا کر اپنے کام وہی پہ کروا رہے ہیں وہاں کی نوکریوں کو کوٹا بھی وہی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے جنوبی پنجاب کے لوگ ہی صرف جنوبی پنجاب کی نوکریوں میں آئیں گے وہاں کے وسائل کو رنگ فینس کر دیا گیا تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سوبہ بننے سے پہلے ہی جو سوبے کے تمام فوائد تھے وہاں کے لوگوں کو ابھی تک مل چکی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی اسیمبلی میں پوزیشن دیکھ کے آگے بڑھنا تھا لیکن بہت جلد جو ہے یہ اس جنوبی پنجاب صوبے کی قراردات بھی آ رہی ہے اور آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ کون سا سیاستدان اور کون سی پارٹی جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ ہے اور کون ہے جو ان کو ان کا حق نہیں دینا چاہتا اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تھوڑا سا اگر سیاست پہ آجیں جنوبی پنجاب سے بہت بڑا نام بھی ہے جانگیر ترین تو اس کو آپ لوگ کس طرح ان کو اپنے ساتھ لیں گے ان کو ٹیکل کرنے کا کیا پلان ہے کیا یہی پلان تو نہیں ہے کہ آپ ساؤت پنجاب بنا دیں گے اور ان کو بالکلی نیوٹلائز کر دیں گے نہیں نہیں دیکھیں ترین صاحب جو ہے وہ پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں انہوں نے پارٹی کے لیے بہت ساری خدمات بھی سر انجام دی ہیں آج بھی وہ ہماری پارٹی کے رکن ہیں اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی وابستگی ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہے گی اور وہ اس سے ہلیں گے نہیں اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری سیاسی حل چل ہوئی بہت سارے لوگوں نے کوششیں بھی کی کہ ان کو توڑ لیا جائے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کوششیں کی کہ ان سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کسی کو امید بنی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سب سے پہلی جو ان کی لائلٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بھی ایسے ہی رہے گا مجھے یہ بتائیں کہ اتنے زیادہ اقدم دھڑے اس طرح کیوں آگے ہیں سامنے وہ اپنی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسے بلیک میل بھی کر رہے ہیں جیسے شیخ رشید نے کہا جیسے آپ کے پارٹنرز ہیں کوالیشن پارٹنرز ہیں وہ آپ اس سٹیج پہ سارے کیوں نکل آئے ہیں دیکھیں اپوزیشن اس سٹیج کی اوپر اس لیے اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے اپوزیشن کی بات نہیں کہہ رہا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں دیکھیں ہمارے پارٹنرز ایکٹیو نہیں ہوئے ایکٹیو ہوئی اپوزیشن شولہ جو ہوتا ہے نا بجھنے سے پہلے ایک دفعہ بھڑکتا ہے اور ان کو اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر خان صاحب نے ٹائم پورا کیا تو ایک تو شہباز شریف صاحب کی جو کیسز ہیں اور سپیشل یہ جو ٹی ٹی والا کیس ہے یہ تو مکمل ہو جائے گا اور اس کیس میں سے وہ بچ نہیں پائیں گے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ جو مقصود چپڑاسی ہے نا یہ ان کے گلے میں فانس گیا ہے اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب دنیا کو آپ اور پر چار کرتے تھے اور اپنے میل کے ملازگوں میں کہ اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ترقیاتی کاموں سے تو وہ پہلے بھی خوف جادا تھے لیکن جو جو نیا پاکستان صحت کارڈ آیا اس سے ان کے توتے اڑ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نیا پاکستان صحت کارڈ جیسے سے لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کی تو آنکھیں کھل گئیں کہ اس ملک میں تو یہ بھی ہو سکتا تھا ہمارے ٹیکس کا پیسے کا استعمال جیبی ہو سکتا تھا تو انہوں نے کہا یہ اگر ایک ڈیٹھ سال لوگوں نے استعمال کر لیا تو ہمیں تو دو ہزار تیس میں کسی نے مہنی لگانا پھر خان صاحب نے دل پہ بوجھ کر کے مشکل فیصلہ تھا پٹرول کو سستا کیا ڈیزل کو سستا کیا بجلی کو سستا کیا تو ان کے عسان خطا ہو چکے ہیں اپوزیشن کے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح منت کر کے ایک دوسرے کی مل کے ساتھ کسی طرح خان صاحب کا مقابلہ کر لیں اور یہ سارے آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو سیاسی ڈیوائیڈ نظر آتی ہے ایک طرف امران خان کھڑا ہے ایک طرف پاکستان سیاسی کریکٹرے کٹھے ہو کے ہاتھ جوڑے ہیں زور لگا رہی ہیں کہ کسی طرح خان صاحب کا مقابلہ کرنے کر نہیں پائے جب ان سے بات نہیں بنی تو پھر وہ دردر پہ گئے ہیں کبھی ایک ہمارے اتحادی کے پاس جا رہے ہیں کبھی دوسری اتحادی کے پاس جا رہے ہیں کبھی ہاتھ جوڑیں کبھی گھر گھڑا رہے ہیں کبھی ماتھیں ٹیک رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جائیں لیکن ابھی تک کسی اتحادی نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح چلیں گے باقی رہ گی جو بات گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے یہ سیاست کا پارٹ ہے ہمارے اتحادی بھی سیاسی جماتے ہیں ہم لوگ بھی سیاسی لوگ ہیں تو سیاست کے اندر گیو اینڈ ٹیک نگوسییشن یہ چلتا رہتا ہے تو آپ اس لیے اتنے زیادہ ریلیکس نظر آ رہے ہیں آپ کو کوالیشن پارٹنرز کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہے دیکھیں باز یہ ہے کہ ہمارے تمام کوالیشن پارٹنرز ہمارے ساتھ بھی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ساتھ رہیں گے لیکن ہم اس لیے ریلیکسڈ ہیں کہ ہم حق پہ ہیں ایک اماندار آدمی جو ہے نا کرپ ٹولے کا مقابلہ کر رہا ہے اور اگر آپ امانداری کے ساتھ ہیں اگر آپ حق کے ساتھ ہیں اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں جیت آپ کی ہونی ہے کیونکہ سچ نہیں آخر میں جیت نہیں تو اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن ہے انشاءاللہ اور ڈٹکن کا مقابلہ کریں گے اور ان کو آگے ان کی زمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی آپوزیشن والے جو شور کر رہے ہیں یہ کیا ایسی چیز ہے اس میں کہ آپ اتنے کانفرینٹ لیے کہہ رہے ہیں میں نے تو آپ کو وجہ بتا دیا کہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں جیت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی باقی یہ ہے کہ آپوزیشن اپنا شور شرابہ کر لے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف اور صرف خان صاحب کی دشمنی میں اکٹھے ہیں یہ تو ایک دوسرے کہ ان کے مفاد ایک دوسرے سے ملتے نہیں یہ ان کا صرف ایک مفاد ملتا ہے کہ خان صاحب چلے جائیں اعتصاب کا جو پروسس ہے وہ رک جائے کرپشن کی لوگ بات نہ کریں دوبارہ سے ہماری باریاں لگ جائیں اس حد تک یہ اکٹھے ہیں اس کے بعد یہ ایک دوسری کی طرف دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہے اور انہوں نے پھر ایک دوسرے سے دستو گریبہ ہو جانا ہے تو ان کے کوئی ٹینشن نہیں ہے اب پاکستان کا سیاسی مستقبل یہی ہے کہ ایک طرف خان صاحب ہوں گے اور ایک طرف چھوٹے سیاسی ٹولی ہوں گے میں نے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی میں نے سوچا تھا جب آپ سے ملوں گا وہ شاید آپ ہی تھے جن کے ٹریبیون پر بھی آرٹیکلز لکھتے تھے میں آپ کے آرٹیکلز پڑھا کرتا تھا 2010-11 کے قریب تب بھی آپ لکھتے تھے تو وہ کیا تھا کام اور کس طرح سوچ کی ہے میں کافی عرصے سے ایکسپریس ٹریبیون جن کے لئے کالویں دکھا کرتا تھا اور میں ویکلی کالویں دکھا تھا اور ذات اور پولیسی ایشوز کے اوپر لکھتا تھا اور اسی سے میرا راپتہ جنرلزم سے میڈیا سے بہت بڑا بھی اور وہ میرے دل سے بڑا قریب ہے وہ کام پولیسیز کے اوپر لکھنا لوگوں سے بات کرنا پاکستان کے مسائل کے اوپر لکھنا اور وہ ایک رول تھا جندگی کا اور اب سیاست میں آگئے ہیں تو اب یہ ایک رول ہے تو آپ اپنی اس پوسٹ کو ایک سیاسی پوسٹ سمجھتے ہیں یہ ہے ہی سیاسی پوسٹ اس میں تو کوئی غیر سیاسی چیز نہیں ہے حسان صاحب آپ کا کوئی اینڈ پہ کوئی میسج اوپوزیشن پارٹیس کے لئے جو کٹھی بھی ہیں ساری آپ لوگوں کے خلاف اوپوزیشن کے لئے میسج یہ ہے کہ خان صاحب نے پوری قوم کو یہ کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے لیکن یہ میسج اوپوزیشن کے لئے نہیں ہے اوپوزیشن کے لئے میسج یہ ہے ینگ آڈینس ہماری دیکھنے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام کیونکہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے جنرلیزم میں میرے ینگ آڈینس کے لئے پیغام یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ پچھلے ستہ سال میں بڑی زیادتی کی ہے اور اگر اس ملک کو ہم نے بہتر کرنا ہے تو ہمیں صحیح لیکن مشکل فیصلے لینے پڑیں گے اور آہندہ آنے والے سالوں بھی بھی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور آپ مشکل اور صحیح فیصلوں کا ساتھ دیں اور آسان اور غلط رستے نہ ڈھونڈیں اور انشاءاللہ اگر اس پہ چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں آ سکتا ہے حسان صاحب کیا آپ لوگوں کی بھی کامپیں ٹانگ رہی ہیں اوپوزیشن کو کٹھا دے کر دیکھیں بات یہ ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ جب جلدی میں کسی کوئی لیڈر بنانا ہی کوشش کی جائے تو اس طرح ہی ہوتا ہے لیکن آپ فکر نہ کریں ہماری کامپیں نہیں ٹانگ رہی ہم اوپوزیشن کو ٹانگنے کے تیاری کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا آج تھے ہمارے ساتھ منجاب گورنمنٹ کے سپوکس پرسن آسان کھاور صاحب ان سے ہماری ڈیفرنٹ ٹاپیکس پر بڑی اچھے دسکشن ہوئی نیکسٹ اپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے